ہیلو بچو چوانی ایجی کے سنوہ آپ کا سواگت ہے آج ہم بارسی کے ملیانکن برکسٹ 2021 پروجیکٹ کار کو کیسے بھرتے ہیں اس کے بیسے میں جانیں گے آئیے اگر آپ کے دوارہ ہمارے چینل کو سبکرائب نہیں کیا گیا تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں جیسے کہ آپ کو ہمارے ویڈیو کی نوٹی کوئیسن پر آپ تو ہوتے رہے گی اور ہمارے ویڈیو کو ادھک سے ادھک گروپ میں شیئر کر رہے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کھنڈ وا ککچھا پانچ بشے گڑیت ہندی مادیم پونڈانگ چالیس ہر ایک پروجیکٹ کار کے ہر ایک بشے کی پروجیکٹ کار کے لیے چالیس انکہ یہ رہے گا تو دیکھیں آپ نردیس کچھ کیسے ہم بھاریں گے اس کو تو سب سے پہلے ہم انکرمانگ جس کو رول نمبر کہتے ہیں وہ آپ کے اسکولوں سے آپ کو پرابت ہو جائیں گے آپ کو ایسے بھرنا ہے ان باکس میں آپ کو ایک ایک انکہ بھرنا ہے ادھارن کے مادیم سے دیکھیں گے ہم انکرمانگ سبدوں میں لیکھنے کا ادھارن یدی انکرمانگ اتنا ہوگا تو چودہ ایک تیس پین تیس ڈبل جیرو پانچ یہ ہے تو دیکھیں آپ کیسے بھاریں گے ایک چار تین ایک تین پانچ جیرو جیرو پانچ اسی کو آپ فربدوں میں ایک چار تین ایک تین پانچ سن سن اور پانچ اس پرکار سے آپ اپنے رول نمبر کو بھر دیں گے اس کے بعد آپ اس آلہ کا نام یہاں پر جہاں آپ ادھن رت ہے ڈیس کوٹ یہاں پر لگ دیں گے آپ آگے دیکھیں گے نردیس اپروکت کی پورتی پارکشارتی سویم کریں اور نمبر دو سبھی بھیشوں کی پروجیکٹ کار ایک ہی بکلیٹ میں ہیں آپ کو جو بکلیٹ ملے گی جو پروجیکٹ کار ملیں گے وہ ایک ہی بکلیٹ ہوگی اور پورے بھیشے کی بکلیٹ ہوگی اس میں آپ کو بھرنا ہے بھیشے بار سبھی بھیشے کی چالیس چالیس انگ رہیں گے تیسرا نمبر کا پروجیکٹ دیکھیں پروجیکٹ کار کو ڈیس کو گھر کے آس پاس پریویش میں اپلپ سنسادن ساماغری دوارا وہ نسکس نکال کر اپنے انو بھووں کو برسیٹ میں دیئے گئے بندو میں دیستان پر لکھا جائے چونتا ہے نردیس پروجیکٹ بھر کو پورن کرنے میں اب سکتہ انسار اپنے ماتا پتا بڑے بھائی مطر بھائی بہن دادا دادی اور سمبندی جنوں سے بھی چرچہ کی جا سکتی ہے تو آپ کے جو گھر میں بڑے بھجرگ ہوں گے بھائی بہن دادا دادی چاچا چاچی جن کو بھی اس کا گھان ہے آپ ان سے پوچھ کر بھر سکتے ہیں اگلا ہے پروجیکٹ کار کو بچوں دوارہ پون کر ککچھا سکچھا کے پاس جمع کرنا ہوگا تو اس پرکار یہ مہتپون نردیس ہیں آئیے آگے دیکھتے ہیں ملانکن کرتا ملانکن کرتا کے اوپیوگ یہ تو تو اس اتر پستی کا میرے دوارہ ملانکن کیا گیا جس میں پراپت آنک یہاں پر جو چالیس انکہ رہے گا اس میں سے آپ کو جو پراپت آنک رہیں گے انک کتنے پراپت ہوتے ہیں وہ یہاں پر لکھیں گے اور سبدوں میں بھی یہاں لکھیں گے پھر یہاں پر دنانک لکھ دیں گے اور یہاں پر لانکن کرتا کے اکچھے سکچھے ہستاکچھر ہو جائیں گے آگے دیکھئے یہاں سے برگشیٹ پر کار پرارم کریں کھنڈ با نردیس پرشن کو پڑھ کر نردیس انسار اتر لکھئے تو یہاں دیکھئے آپ پرشن ایک اپنے گھر ہوا اپنے شالہ تتھا آسپاس سے دس سمیت بستویں پتا کر نمنا انسار سارنے کو پورا کریں تو دیکھئے آپ سارنی بنی ہوئی ہے اس سارنے میں آپ کو کیا کرنا ہے کرمانک لکھ دینا ہے بستو کا نام لکھ دینا ہے 36 سمیت اکچھو کی سنکھے لکھنا ہے عربا دار سمیت اکچھو کی سنکھے لکھنا ہے اور کل سمیت اکچھو کی سنکھے لکھنا ہے تو پہلے ایک میں دیکھئے آپ پستک کتنی ہے سمیت 36 سمیت میں ایک ہے اور دوازار میں ایک ہے ایسے کل ہو جائے گی دو blackboard ایک ایک ٹوٹل ہو جائیں گے دو دروازہ کتنی ہے ایک ہے اور اروا دھر سمみت اکچھوں کی سنکھا ایک ہے تو ایسے دو جائیں گے کھڑکی ایک اور اس میں بھی ایک اس پرکار سے دو جائیں گے اگلا آپ دیکھیں گے کیرام بورڈ کیرام بورڈ دو ہیں اور اروا دھر دو ایسے چار ہو جائیں گے پھر ٹیبل بھی ایک اور ایسے ملا کے دو ہو جائیں گے پھر سمبہو تیورج ایک اور اربادر دو ایسے تین ہو جائیں گے پھر برگا کار بورٹ دو اور اربادر دو ایسے ملا کے ٹوٹل چار ہو جائیں گے آیتہ کار فوٹو ایک دن ادھر بھی ایک برابر دو ہو جائیں گے برگا کار پوشٹر دیکھیں دن دو ایسے چار ہو جائیں گے تو آگے دیکھیں آپ پرشن دو آپ اپنے گھر کے سبی صدرسوں کے نام لکھ کر ان کی اونچائی سینٹی میٹر میں ماپکر لکھئے تو یہ دیکھیں آپ کتنے انکہ ہے بیس انکہ ہے تو اس میں آپ دیکھیں اس میں کرمانگ لکھیں گے پریباروں کے صدرسوں کے نام اپنے آپ سے سمبند آئیو اونچائی ماپکر سینٹی میٹر میں تو پہلا ہے رام لکھن آپ سے سمبند پتہ آئیو کتنے اکابن ورس اونچائی کتنے ایک سو سڑسو سینٹی میٹر رام پیاری آپ سے سمبند ماں آئیو سڑتالیس ورس اور ایک سو اٹھاون سینٹی میٹر پھر دیکھیں آپ کبیتہ سمبند کیا ہے آپ سے بھین آئیو کتنے ہیں اٹھارہ اور اونچائی کتنے ایک سو اٹھالیس پھر دھرمین سویم آئیو گیارہ اور ایک سو پچا سینٹی میٹر اس پرکار سے آپ لکھ دیں گے اب یہاں دیکھیں آپ اکت سانڈی کے ادھار پر نمی پرشنوں کے اتھار دیجئے پہلا ہے پریوار میں سب سے ادھک لمبائی والے پروش کا نام لکھئے تو سب سے لمبائی والے پروش کون ہے اس میں ہم نے سارنے میں دیکھا ہے تو رام لکھن ہے یہاں دیکھیں آپ پریوار میں سب سے کم لمبائی والے پروش کا نام لکھئے تو یہاں کون ہے دھرمیند ہے یہاں پر لکھئے پریوار میں سب سے ادھک لمبائی والی مہیلہ کا نام لکھئے لکھئے تو یہاں پر ہے رام پیاری اور پریوار میں سب سے کم لمبائی والا محلہ کا نام لکھئے تو یہاں ہو جائے گا کبھی تھا اب پریوار میں سب سے ادھیک ایوام کم آئیو والے بیکتی کا نام لکھ کر ان کے آئیو کا انتر گیاد کیجئے تو دیکھیں آپ رام لکھان 51 ورس دھرون 11 ورس سب سے کم عمر انتر دیکھیں ایک 51 سے 11 گھٹے دیں گے تو 40 ورس کا یہاں پر انتر ہو جائے گا تو اس پرکار آپ کے بر کے تیار ہو جاتا ہے اور آئیے اگر آپ کو آپ کے دوارا دیئے گیا